کہ ایک ملے کے اندر غریب لوگ جو ہیں وہ کھانے کو ان کو نہیں ملتا اور آپ ایک دربار کے اوپر جا کے بکرے چڑھا رہے ہیں جتنے بھی فرقے ہیں اس کی اسلام کے اندر سختی سے ممانت ہے میں آپ نے آپ کو صرف مسلمان کہتا ہوں اب یہ ایک بات ہے جو میں نے برطانیہ کے اندر دیکھیں میں نے یہاں بھی درختوں کے ساتھ تعویز لڑکے ہوئے دیکھے اور والدہ کو ایک بار مسکرا کے محبت کے ساتھ دیکھنے کا اگر سواب حج کے برابر ہے تو آپ پھر کیوں کسی پیر فقیر کے پاس جائیں گے تعویز کے لیے اور فلان فلان چیز کے لیے گزشتہ دنوں ایک ویڈیو میں بات کی اشارتن کہ اگر آپ لوگ زیادہ پوری نمازیں نہیں پڑھ سکتے تو آپ کا مز کم کوشش کریں کہ جو فرض نماز ہے وہ پڑھ لیں اس کی اوپر کافی تنقید ہوئی کسی نے کون سا فتفہ دیا کسی نے کہا پتہ نہیں بہابی ہوگی ہو کیا چیز ہوگی ہے یہ بھی بتاؤں گا یہ سننی بابی شیعہ کیوں ہونا چاہیے اور کیوں نہیں ہونا چاہیے لیکن میں نے اس سنس میں بات کی تھی کہ آپ اگر زیادہ پوری نمازیں نہیں پڑھ سکتے ساری رکھتے نہیں پڑھ سکتے چاہے وہ زور ہے اثر ہے یا عشاء کی نماز ہے یا ابن مغرب تو آپ کوشش کریں کہ فرض نماز جو ہے اس کو کم از کم پڑھ لیں آج جمعہ کا دن تھا چونکہ یہاں میں جمعہ نہیں ہو رہا کوبر نائنٹین کی وجہ سے تو سوچا کہ اس چیز کے میں وضاعت کرتو دیکھیں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں سمجھ کہ آپ اس نماز کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں آپ اللہ سے مہاتب ہوتے ہیں تو آپ کو کم از کم یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ نماز کے اندر ہم کیا کیا رہے ہیں اور اس کی تشریح کیا ہے جب آپ کو یہ سمجھ ہوگی تو پھر آپ نماز بھی ٹھہراؤ سے پڑھیں گے دوسرا کہ فرض نماز میں نے کیوں کہا تھا یہ ان لوگوں کیلئے کہا تھا جو بلکل نماز نہیں پڑھتے اور بلکل نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ کم از کم صبح کے دو فرض ہیں جو اس کے ساتھ دو سنتے بھی پڑھنے میں کوئی امانت نہیں ہے اثر کے زور کے جو چار فرض ہیں وہ آپ پڑھ لیں اسی طرح سے اثر کی سنتے ہیں تو ہے ہی غیر موقع اس میں آپ کوشش کریں جو چار فرضیں وہ دیفنیلی ہو جائیں اس طرح مغرب ہوگی شاہ کے آپ چار فرض تین ویتر پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ ان لوگوں کے لئے تھا کہ جو لوگ بلکل نماز نہیں پڑھتے اور جب آپ نماز پڑھنے شروع کریں گے آپ کے پاس وقت ہوگا آپ کا دل کرے گا عبادت خوشو اور خضو کے ساتھ ہوتی ہے جو آپ اپنی مرضی سے اور آرام سے چیزیں کر سکیں اور آسانی سے کریں بجائے اس کے کہ مشین بن کے آپ کو سترہ رکھتے پڑھنے ہیں آپ تو پہلے وضو نہیں کریں گے وضو کر لیے تو جب پڑھیں گے تو مشین کی طرح پڑھیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اتنی نماز پڑھیں جتنی آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے اور بالخصوص فرض نماز پڑھیں اس کے علاوہ چار فرض پڑھنے کی نیت کرنے سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جب بھی ٹائلٹ جائیں ظاہر ہے آپ کم از کم دن میں تین سے چار بار تو جاتے ہوں گے ٹائلٹ تو وہاں پہ جب بھی جائیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ وضو کر لیں جب آپ باوضو رہنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا وضو ہوگا تو آپ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا نماز پڑھنا چونکہ سب سے بڑا مسئلہ میں نے جو نوٹ کیا جب سے میں نے نماز کی پابندی کرنے شروع کی تو اس میں میں نے یہ دیکھا کہ وضو ایک بڑا element ہے ہمارا بہانہ ہوتا ہے کہ ہم سفر کر رہے تھے وہاں پہ ٹائلٹ نہیں تھی فلان چیز ہم خود سے خود کو دوخہ دیتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ جب بھی آپ ٹائلٹ جائیں آپ کوشش کریں کہ مکمل وضو کر لیں جب آپ باوضو رہنے کی کوشش کریں گے تو میرے خیال سے اس کے بعد نماز پڑھنا آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگا اور یہ ان لوگوں کے لئے تھا کہ فرض نماز پڑھیں جو کہ بالکل نماز نہیں پڑھتے تھے اس کے بعد کوشش کریں کہ جتنی بھی آپ کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں وہ زیرہ ریکاور ہونے تو بڑا مشکل کام ہے لیکن اگر آپ سنتے اور نافل جو ہیں وہ سارے پڑھیں گے تو پچھلی جو نمازیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں وہ اللہ کرے اس کے بدلے میں وہ چیزیں ریکاور ہو جائیں اس کے علاوہ لوگوں نے کہا سنی وابی اور شیعہ اور فلا فلا آپ خود سے دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی فرقے ہیں اس کی اسلام کے اندر سختی سے مامانت ہے اور کہا گیا کہ آپ تفرقہ بازی میں نہیں پڑھو اور یہ بھی کہا گیا کہ اتنے سارے فرقے ہوں گے اور اس میں سے جو ہے تریتر میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا بہرحال اس کی چھوٹی سی اگزمپل یہ ہے کہ میں اپنی مثال دوں کہ میں نہ سنی ہوں نہ وابی ہوں نہ شیعہ ہوں میں اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتا ہوں اور بجائے اس کی کہ کون بشر ہے کون نور ہے ان چیزوں میں پڑھ جائیں اس سوال کا جواب یہ بنتا ہے میرے مطابق ہے اگر آپ کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنی اولاد اپنے والدین اور اپنی ذات سے بڑھ کے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تو اس سے بڑی تو چیز کوئی ہو نہیں سکتی پھر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ابواہ و جداد کیا تھے ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جتنے بھی مذہب ہیں چاہے وہ سکھ تھے چاہے ہندو ہیں چاہے مسلمان ہیں جو بھی لوگ ہیں یا جس فرقے سے بھی ہیں انہوں نے کیا کیا کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم بھی وہی چیزیں کرتے ہیں تو دیکھا جائے تو سننی وہ ابھی شیعہ کا کنسپٹ اٹھاروی صدی کچھ تو فرقے بہت پرانے ہیں لیکن بیشتر جو فرقے تھے وہ اٹھاروی صدی کے بعد سے شروع ہوئے لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ جب آپ اپنے آپ کو صرف مسلمان کہنا شروع کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو مسلمان کی پہچان کے لیے اور سمجھ کے لیے شاید کسی سکولر کی بھی اس طرح سے ضرورت نہ پڑے ہر کسی کہ کوئی نہ کوئی رینما ہوتا ہے لیکن ضروری ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کو صرف فالو کر لیجیے گو اگر آپ کو اس کی انڈرسٹیننگ ہو گئی تو میرے خیال سے آپ کم از کم دین سے بٹکیں گے نہیں یقین ہے آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آگئے ہوگی اس کے بعد یہ جو ہمارا درباری نظام ہے باقی چیزیں ہیں اس کی پیچھے بھی ایک بڑی حکمت تھی ایک لاجک تھی کہ اس چیز کو کیوں شروع کیا گیا اگور کے اندر اس کی ضرور تھی اب اللہ کے ولی تو ہے میرا یہ ماننا ہے بہت اچھے اور نیک پریزگار بزرگ گزرے ان کی ہمیں عزت کرنی چاہیے اترام کرنا چاہیے لیکن مزاروں کے اوپر جا کے جو ہے وہ فول مالا اور چادنے اور ہار نہیں بیتانے چاہیے اور ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ اگر کوئی اللہ کے ولی نیک آدمی تھی تو ان کا جو بیٹا یا پوتا یا باقی لوگ ہیں تو وہ بھی اس سسٹم کے ہو سکتے ہیں ان کے پیچھے جڑ کے ہم نے شاید کسی نے نماز پیدر کی ہوگی کسی نے کچھ کیا ہوگا لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ملے کے اندر غریب لوگ جو ہیں وہ کھانے کو ان کو نہیں ملتا اور آپ ایک دربار کے اوپر جا کے بکرے چڑھا رہے ہیں پھر آپ ملاد تو مناتے ہیں بلکل منانا چاہیے لیکن اس میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن میں کتنی بار جو ہے وہ نماز کا ذکر ہوا اور اس سے بھی زیادہ جو ذکر ہے وہ انسانی حقوق کا ہوا یعنی کہ اگر آپ کے محلے میں آپ کے رشیداروں میں آپ کے پڑوس میں اگر کوئی بوکھا ہے اور آپ ملاد مناتے ہوگے اس کے اوپر ہزاروں یا لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں ایک ہی دن میں تو اس سے بہتر ہوگا کسی گریب بچی کی شادی کروا دی جائے وہ پیسے وہاں پہ لگا دی جائیں گیاروی کا کنسپٹ ہے کہ گریب لوگوں کے پیٹ برنے کے لیے وہ چیزیں تھیں آپ ازاد کشمیر کی مثال لے لیں اگر ہمارے ڈوی این میرپور سے کھریٹے دک جائیں تو میرے خیال سے کتھ دو درجل کے قریب درباریں آتی ہیں ان کے اوپر جتنا بھی چندہ جتنے بھی فنڈنگ ہوتی ہے وہ آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کہاں پہ لگتی ہے وہ میکمہ وقاف لے کے جاتا ہے اس میں سے ملازمین کی تنہوائیں نکلتی ہیں سارا کچھ ہوتا ہے اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو لنگر نہ پکے لنگر نہ پکے چادنے جا کے چلانے فلان چیز کرنے یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کا رابطہ جو ہے وہ براہ راس اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے یعنی کہ آپ امیجن کریں کہ آپ کے گھر کے اندر والدہ ہیں اور والدہ کو ایک بار مسکرا کے محبت کے ساتھ دیکھنے کا اگر سواب حج کے برابر ہے تو آپ پھر کیوں کسی پیر فقیر کے پاس جائیں گے تعویز کے لیے اور فلان فلان چیز کے لیے تو یہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہوتی جو آپ کے آس پاس ہوتی ہیں آپ ان کو چھوڑ کے کہیں میل دور نکل جاتے ہیں اور ان کے اوپر غور اور فکر کرنی چاہیے جہاں بھی پیروں فقیروں کی بات تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ہم اکثر سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ایک پیر سا بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے آگے جو ہواتین ہیں وہ سجدہ ریز ہو رہی ہیں ان کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں پیر سبسار کے اوپر جو ہے وہ پپییں دے رہے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بالکل شرک کے زبرے میں آتی ہیں وہ اسلامی اصولوں کے منافع ہیں اور اس طرح کی چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے یہ تب ایسے ہوتا ہے جب آپ کو اسلام کی سمجھ نہیں ہوتی جب آپ بٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور اس دور کے اندر اتنے زیادہ سکولر ہوگے جو کہ سکولر کی ڈیفینیشن میں بھی نہیں آتے لوگ ان کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں کبھی کس کو سنتے ہیں تو لوگ خود سے متنفر ہیں وہ سسپنس کا شکار ہوتے ہیں کس کی بات کو سنا جائے کس کی بات کو نہ سنا جائے اور پیروں فکیروں کے پاس آپ ان کو بھی پیر کہنا شروع ہو گئے جو کہ اللہ کے ولی کی فیرست میں نہیں آتے وہ لوگ تعویز دیتے ہیں جادو ٹونا کرتے ہیں اور میں نے خود سے محسوس کیا ہے کہ آج کے دور میں اگر کسی کے ساتھ انا پرستی ہے وہ حسد کرتا ہے وہ اس کو فیزیکلی منٹلی یا زبان کے ذریعے نقصان نہیں پجا سکتا تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تعویز لے کے اس کے اوپر کر دے اور وہ جو ہے اس کو نقصان پجا سکے یا کسی کی بیٹی کے ساتھ رشتہ کرنا ہے تو تعویز کا سہارہ لیا جائے گا اب یہ ایک بات ہے جو میں نے برطانیہ کے اندر دیکھیں میں نے یہاں بھی درختوں کے ساتھ تعویز لڑکے ہوئے دیکھیں اور ہوتا ہے کیا ہے کہ اس میں میں نے ابزرب کیا کہ سب سے پہلے نمبر کے اوپر بنگرہ دیش کے لوگ ہیں جو تعویز جادو ٹونہ کرتے ہیں اس کے بعد پاکستانی کشمیری کمیوٹی پھر انڈین ہیں اور اس کے بعد جو میڈلیسٹ کے لوگ ہیں وہ اس چیز کے اوپر بلیو بھی کرتے ہیں ان کو سمجھ بھی ہے سب سے زیادہ جو چیز ہے یہ لبنان کے اندر ہے برحال یہ کافی ساری چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں ایسی چیزیں ہیں تو میرے ایک چار فرض پڑھنے کی اوپر جب کمیٹ کے اندر اور مجھے ان باکس میں کافی زیادہ میسجز آئے تو اس چیز کو وجہ بنا کر سوچا کہ آپ کو اس کی وضافت کر دوں سب سے پہلے کوشش کریں بابوضو رہیں بابوضو رہیں گے تو کم از کم کوشش کریں کہ جو فرض نماز ہے اس کو ضرور ادا کریں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو کوشش کریں کہ سنتے بھی پڑھ لیں اور نوافل بھی پڑھ لیں اور کم از کم نماز جو ہے وہ عبادت سے پہلے آپ کی عادت ہونی چاہیے اور تب آپ اپنے آپ کو نمازی تصور کریں کہ جب ایک نماز پڑھی اور دوسری نماز کے انتظار کے لیے آپ اکسائٹی جو ہوں گے کہ کب آزان ہو اور میں نماز پڑھوں اور جب نماز پڑھیں گے تو اس کا پھر اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہونے چاہیے کہ آپ اللہ سے جو مہاتب ہوئے ہیں جو سجتے میں جاتے ہیں جو رکوع کرتے ہیں اس میں کہہ کیا رہے ہیں اور اس کا ترجمہ کیا ہے اور پھر آپ کو جو مزہ آئے گا وہ پھر کسی چیز میں ایسا مزہ نہیں ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں گرگ دندا ابرار پریشی قصہ